مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ آڈیوز ریکارڈ ہو رہی تھی اور یہ کہیں پہ پڑی ہوئی تھی اور وہاں سے جو ہے وہ ہیک ہو گئی ہے پورے پاکستان کے بائیس کروڑ عوام میں سے سب نے سن لی ہے اس بندے نے نہیں سنی جس کی آڈیو ہے انہیں کہا ہاں میرے پاس تو تھا لیکن پتہ نہیں کدھر گیا ہے وہ اس کے پاس بھی پڑھا ہے مطلب اچھا یہ اس کے پاس کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ صدر مملکت کے بارے میں کہہ رہے ہیں آج عمران خان جو ہے وہ نائنٹیز کا نواز شریف ہے جھوٹ میں بولنا نہیں چاہتا سچ میں بول نہیں سکتا یہ پورے انٹرویو کا یہ جو جملہ تھا نا یہ اس کا لب لباب ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصر علی خان اپنے ڈیجنل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا ناظرین آج عمران خان صاحب نے بلکہ ہو سکتا ہے اب کل ہو چکی ہو جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کل عمران خان صاحب نے اے آر وائے کے اوپر ماریا میمن صاحبہ کو ایک انٹرویو دیا ایک گھنٹے کا یہ انٹرویو تھا پورا میں نے انٹرویو دیکھا اس کے اندر جو چند چیزیں کہی گئی ہیں وہ ابھی تک کچھ حد تک تو آپ تک آ چکی ہوں گی لیکن میری نظر میں اس کو جو تھوڑا سا ایویلویٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کے جو سوالوں کے جوابات انہوں نے دیئے ہیں وہ کدھر کھڑے ہیں اس کو ذرا ایویلویٹ کرنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے عمران خان صاحب کو ایویلویٹ کرنے سے پہلے میں انکر پرسن ماریہ میمن صاحبہ کو ایویلویٹ کرنا چاہوں گا ماریہ میمن صاحبہ جو ہیں وہ میری صاحب کا کالیگ ہیں جیو میں اور اے آر وائے میں ہم نے اکٹھے کام کیا ہے جو پروگرام یہ کر رہی ہیں آج کل سوال یہ ہے یہ پروگرام پہلے میں کرتا تھا لیکن میں نے صرف چند ماہ کیا تھا اور اس کے بعد میں ایکسپریس نیوز چلا گیا تھا یہ تب سے پروگرام کر رہی ہیں تو ایک اچھا انٹیویو انہوں نے کیا آئے مس سے بڑے والیڈ انہوں نے questions جو ہوتے ہیں جو کرنے چاہیے تھے انہوں نے ان سب کو cover کیا نوملی عمران خان صاحب جو انٹیویوز دیتے ہیں اور خاص طور پر جو recent past میں انہوں نے انٹیویوز دیئے ہیں آئے مس سے کہ اس frequency سے بڑے ہٹ کے یہ انٹیویو تھا خان صاحب کو نوملی عادت ہے فل ٹاوسیں کروانے کی چھکے چوکے کروانے کی کامران خان صاحب نے ابھی پیشتے دنوں ایک انٹیویو کیا تھا جس میں ڈیرڈ منٹ کا سوال صرف ان کی تعریفوں سے بھرایا تھا مطلب انتہا ہو چکی تھی انتہا ہو گی تھی کہ مجھے یہ لگ رہا تھا اس وقت عمران خان صاحب خود شاید کامران خان کو کہہ دیں کہ تین کو چمچ مٹھے درہ کٹ پا لے تیری میر بانی میں چاہ نہیں پی سکتا ہے انہیں مٹھا پا آتا ہے تو تو ماریہ محمد صاحب نے البتہ اسی کوئی حرکت نہیں کی اور بڑے انہوں نے پرتنن قسم کے میرے خواہر میں کوئیشنز کیے لیکن انٹرسٹنگ ایک بات میرے لیے جو انٹرسٹنگ ہے کہ ای آر وائی نیوز کے اوپر اگر اس وقت سب سے کوئی سینئر انکر پرسن ہے اور جن کو میں بہت ہائیلی ریٹ کرتا ہوں وہ کاشف عباسی صاحب ہیں کاشف عباسی صاحب کا پروگرام بیسے ہفتے والے دن ہوتا نہیں ہے شاید یہ وجہ ہے کہ زیادی باتیں ان کو انٹریو نہیں دیا گیا لیکن عمران خان صاحب نے بڑی دیر ہو گئی ہے کہ کاشف عباسی صاحب کو انٹریو نہیں دیا وسیم بادامی کو بھی انہوں نے انٹریو نہیں دیا میں وسیم بادامی صاحب کو پاکستان کے ون آن ون انٹریوز کرنے والوں میں سے ون آف دی بیسٹ میں سمجھتا ہوں ان کو لیکن ان کو بھی نہیں دیا ساڑا نمبر تو انجی نہیں آنا نا میں خیر میں ایئر پاہ میں تو ہو بھی نہیں سماہ سے تو سماہ کا انہوں نے ویسے بھی بائی کارٹ کیا سامنو دنی مل دا انٹریو لیکن چلیں ماریم عمران صاحب نے ایک اچھا انٹریو کیا اب ذرا ان کے جوابات کی طرف آ جاتے ہیں کہ جوابات کیا کیا تھے انہوں نے کہا جی میں نے چھبی سال سے پہلے سے پارٹی بنائی ہوئی ہے کوچ کے حوالے سے سوال ہوا ان سے کہا گیا کہ جی یہ بتایا مریم نواز صاحبہ بار بار کہتی ہیں کہ آپ کے جو کچھ بھی کاروائی ہیں اس میں آپ کے کوچ کا ہاتھ ہے تو انہوں نے کہا جی میں نے چھبی سال پہلے سے پارٹی بنائی ہوئی ہے تو ایسے شخص کو جائے کوچ کی کیا ضرورت ہے تو اب سوال یہ ہے کہ خان صاحب آپ نے جب سے آپ نے یہ پارٹی بنائی ہوئی ہے نا تب سے لے کر آج تک آپ کے کوچ بھی مختلف رہے ہیں آپ کے کوچ بھی تبدیل ہوتے رہے ہیں وہ بڑے آئے ہیں اور بڑے چلے گئے ہیں تو اور چلی جائے گی اور آگے چلیں اچھا جی پھر انہوں نے کہا جی آڈیو لیس کے پیچھے کون ہے کیا ہے مجھے بالکل نہیں پتا بلکل خان صاحب نے ککھ نہیں پتا جی بالکل نہیں پتا انہوں نے کہا کہ سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ وزیراعظم ہاؤس سے جو ہے وہ آڈیوز آ رہی ہیں اور وہ لیک ہو گئی ہیں تو یہ کتنا بڑا سیکیورٹی رسک ہے اچھا انہوں نے اس پہ اپنی ایک تھیوری پیش کی کہ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ آڈیوز ریکارڈ ہو رہی تھی اور یہ کہیں پہ پڑی ہوئی تھی اور وہاں سے جو ہے وہ ہیک ہو گئی ہیں یہ انہوں نے اپنی ایک تھیوری پیش کی کہ مجھے یہ لگتا ہے اچھا امپورٹن بات ایک اور جو اس ساری چیز کے اندر تھی وہ یہ تھی کہ کتنے حیرانگی کی بات ہے کہ جی وزیراعظم کی جو گفتگو ہے وہ پبلک ہو گئی جبکہ ظاہری بات ہے میں نے اگر آپ اٹھا کے دیکھئے جو میں نے ان کا ایک انٹرویو کیا تھا تو میں نے اس انٹرویو میں خاص طور پر بار بار اس بات پر اسرار کیا تھا کہ اس وقت یہ پرائیم نیسٹر تھے کہ خان صاحب آئیس ہے اگر آپ کی کالز ریکارڈ کر رہی ہے یا آپ کی گفتگو سن رہی ہے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے اس وقت پیار محبت بہت زیادہ تھا تو انہوں نے کہا تھا مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے یہ تو دیکھیں یہ تو میری سیکیورٹی کے لئے وہ کر رہے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں آج وہ کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہیں پہ پڑیوی تھی وہاں سے ہیک ہو گئی تو سوال اصل میں یہی ہے کہ یہ آپ کو اسی وقت اگر آپ کو احساس ہو جاتا کہ بھائی جن یہ کسی دن ایسا ہو سکتا ہے اور اب اگر میرا خیال میں عمران خان صاحب کو اگر میں ریوائنڈ کروں نا کسی طرح اور اپنے اسی انٹرویو میں دوبارہ لے جاؤں تو شاید وہ اب یہی کہیں کہ ہاں نہیں ریکارڈنگز نہیں ہونی چاہیے کیونکہ پٹھی پڑ جاتی ہے کسی دن وقت کی مناسبت سے وہ کوئی بھی ریکارڈنگ کہیں پہ بھی استعمال ہو سکتی ہے اس کے بعد ایک انہوں نے کہا کہ جی یہ جو آزم خان کے ساتھ جو میری گفتبو ہے تو بیسکلی خان صاحب کی دو آڈیوز آئیں ہیں تو وہ پارٹ ون کے بارے میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ فون پہ بات ہو رہی تھی عمران خان صاحب کو خود بھی یاد نہیں ہے کہ وہ کیا گفتو کر رہے تھے یہ فون کے پر گفتو مجھے نہیں لگتا میں ڈسگری کرتا ہوں کیونکہ اتنا ہمیں بھی اب ٹائم ہو گیا کہ میں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ فون کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے یا یہ وہاں پہ کوئی ڈیوائس رکھی ہوئی ہے انہوں نے ان سے پوچھا گیا کہ وہ جو دوسری آڈیو آئی ہے جس میں آپ ایکچولی عصد عمر شاموت قریشی آزم خان سب سے بات کر رہے ہیں انہوں نے کہا نہیں وہ تو کانفرنس کال نہیں ہو سکتی وہ تو ڈیفنٹلی کوئی ڈیوائس رکھی ہوئی تھی اور انہوں نے کہا کہ میں نے اب تک وہ کال بھی نہیں سنی ہے وہ جو دوسری آڈیو ہے میں نے وہ نہیں سنی پہلی سنی ہوئے میں نے دوسری نہیں سنی اب مجھے حضرت آپ ایک بات بتائیں مطلب جس پورے پاکستان نے وہ آڈیو سن لی ہے بلکہ آج میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ کل مریم نواز کی جو پریس کانفرنس ہو رہی تھی مریم نواز نے جب وہاں پہ آڈیو پلئے کرنے کی کوشش کی نا تو وہاں پہ صحافیوں نے ان کو کہا کہ بس کریں ہم سب یہ سن چکے ہیں میں یہ سارا کچھ مت سلائیں اس کو انہوں نے کہا نہیں نہیں پھر بھی آپ سن لیں نا سن لیں مریم عرنگزیب نے بھی کہا اور مریم نواز نے بھی کہا خیر انہوں نے پلئے کر دی اب جب پورے پاکستان کے بائیس کروڑ عوام میں سے سب نے سن لی ہے اس بندے نے نہیں سنی جس کی آڈیو ہے اب یہ آپ ذرا سوچ سکتے ہیں کہ اس چیز کو آپ مان سکتے ہیں کہ ہاں یار مدد ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس بندے کی آڈیو ہے اس نے خود ہی اب تک نہیں سنی اب اس کا کیا ریزن تھا اس کو بیسکلی یہ کیوں ہو رہا تھا یہ ریزن یہ تھا کہ تاکہ آپ اس پر مزید سوال کریں ہی نا مجھ سے آپ مزید اس کے اندر جائیں ہی نا کیونکہ میں نے تو سنی نہیں ہوئی یہ بلکل وہی والا فارمولہ ہے جو شاموت قریشی صاحب سے جب پوچھا گیا تھا نا یا جب کہہ جی خان صاحب نے یہ یہ فلان فلان بات کی انہوں نے کہہ جی میں نے تو خان صاحب خطاب سنا ہی نہیں ہوئی تک یہ وہ فارمولہ ہے یہ وہ فارمولہ ہے جس میں میرا اگر ظاہری بات ہے ماریا محمد صاحبہ میں نے پہلی ہی کہا کہ بہت چاہی انٹیو کیا اگر میں ہوتا تو دیفرنٹی میں ان سے کہتا ہے خان جی بس کرو مطلب کی مطلب لوکان نو کی سمجھ دیو اب میں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا جو اس آرڈ آر نے بھی پچھلے دنوں ان کے لئے استعمال کیا تھا کہ آپ سب کو یہ سمجھ دیں کہ میں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا اس کے بعد آگے چل کے انہوں نے کہا کہ جی ماریا محمد صاحب انہوں نے کہا کہ فون پر ایسی گفتگو کرنا دانش مندانہ فیصلہ تھا تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جو چیز سائفر میں آئی ہے ان کا ذکر میں نے جلسوں میں کیا ہے اس میں ایسی کونسی بات ہے اور اوائی سی کی میٹنگ سے پہلے میں اس کے اوپر بات کرنا نہیں چاہتا تھا اس لئے ہم اس کو ستائیس تاریخ تک آگے لے گئے ستائیس مارچ کو جو انہوں نے جلسے میں اعلان کیا اور انہوں نے کہا ثابت ہو گیا کہ سائفر ایک حقیقت ہے اکتہائی جیڑا جملہ ہے نا سائفر ایک حقیقت ہے سائفر ایک حقیقت ہے اس کو ریپیٹ کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں یہ سائفر ایک حقیقت ہے ہماری کابینہ کے آخری جلاس میں اس کو ڈی کلیسیفائی کیا گیا اگر وہ تو ڈی کلیسیفائی ہے تو کیا چھاپا مار کر کیا کرنا ہے بیسکلی ان سے سوال یہ کیا گیا کہ اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ گم گیا ہے انہوں نے خود کہا انہوں نے کہا ہاں میرے پاس تو تھا لیکن پتہ نہیں کدھر گیا ہے اور سعید انہوں نے کہا کہ یہ آرمی چیف نے بھی دیکھا ہے یہ پریزیڈنٹ ہاؤس بھی گیا ہے وہ اس کے پاس بھی پڑھا ہے مطلب اچھا یہ اس کے پاس کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ صدر مملکت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس بھی پڑھا ہے مجھے حیرانی ہوتی ہے اس بات کی کہ آپ ان کی ذرا ذہنیت دیکھیں کہ یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو کہتے ہیں اس کے پاس پڑھا ہے اپنے بندہ لائے ہیں نا اسی سے لائے ہوتے ہیں یہ اس قسم کا یہ جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا یہ تب ہوتا ہے جب آپ نے کسی کو واقعی کسی دفتر میں نوکری پر رکھایا ہو نا تو پھر آپ چوڑے ہو کے جاتے ہیں تو وہ ایک پریزیڈنٹ آف پاکستان کے بارے ان کے پاس کوئی عوضہ نہیں ہے یہ فارغ ہے اس وقت یہ تو اس طرفے دے کے فارغ ہو چکی ہے نا اب یہ ایک سابق پرائم میریسٹر ہے اس کے پاس پڑھا ہے اس نے دیکھا ہے اس کے بعد آگے چل کے کہتے ہیں کہ ہم نے فوراں آفس سے لے کر اس کی ایک سپیکر قومی سمڈی کو بجھوائی تھی پھر وہ سائیفر بھی سپیکر نے چیف جسسس کو بجھوائیا انہوں نے کہا کہ جی منٹس آف دو کیابنٹ میٹنگ میں سب کچھ لکھا ہوا ہے ہم نے جو کچھ بھی کیا تو پھر ان سے سوال کیا گیا کہ یہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا گیا ہم نے اس سے کھیلنا ہے یہ کیا تھا تو انہوں نے کہا جب آپ ٹیلی فون پر کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ٹرمینالوجی ہوتی ہے کھیلنے سے مراد ہے کہ کیسے استعمال کرنا ہے تو استعمال تو ہم نے کرنا تھا چلیں یہ شکر ہے انہوں نے مان لیا کہ اس کا استعمال تو ہم نے کرنا تھا اور استعمال انہوں نے کیا ٹکاہ کے کیا تو جن لوگوں کے ذہن میں یہ کہیں پہ بھی یہ کوئی سوچ تھی نا کہ عمران خان صاحب بڑے پولے ہیں اور ان کو نہیں آتا سیاست کرنا خان صاحب کو اب سیاست آگی چھبیس سال آپ نے جیسے بھی کیا ہو میں آپ کو ایک بڑی انٹرسنگ گیا بتا ہوں کہ ایون نواز شریف کو بھی سیاست نہیں آتی تھی نواز شریف جو اب نینے آئے تھے نا ایٹی فائیو نائنٹی کے میں وہ چار پانچ سال کی بات کر رہا ہوں تو ان کے بارے میں یہی مشہور تھا کہ ان کو آتا ہوتا کچھ نہیں ہے لیکن پھر مار کھا کھا کے کھا 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 سیاست کے اندر اور اس وقت وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے بڑے چہیتے تھے نائنٹیز کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ نائنٹیز کے اندر نواز شریف نا نائنٹیز کے عمران خان تھے آج عمران خان جو ہے وہ نائنٹیز کا نواز شریف ہے بلکہ تھا اب تو وہ بھی دوہر ختم ہو گیا تھا تو یہ جو کچھ عمران خان صاحب کے ساتھ پچھلے دس سال میں جو ہوتا رہا نا یہ سارا کچھ ایک زمانے میں نواز شریف کے ساتھ ہوتا تھا سسٹم کے لادلے تھے تو عمران خان صاحب نے بھی اب وقت کے ساتھ سیاست سیاست سیکھ لی ہے میں نہیں سمجھتا میں یہ جب لوگ کہتے ہیں نا جی ان کو سیاست نہیں آتی آتی ہے اب آتی ہے سیاست اب پوری طرح آتی ہے بلکہ میں تو کبھی کبھار اب یہ بھی سوچتا ہوں کہ اب اگر یہ کبھی وزیراعظم بنے نا میں ان کا بہت بڑا ناکی دوں لیکن میں آپ کو یہ باہت آ دوں کہ اب اگر وہ وزیراعظم بنے تو میرا خیال میں پچھلے دور سے بہتر وزیراعظم بنیں گے کیونکہ پہلے تو وہ جب یہ کہتے ہیں نا کہ ہم میں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا وہ کاش آپ نے اپنا ٹائم جو ہے وہ لڑنے لڑنے میں نہ گزارا ہوتا تو آپ اس سے بھی زیادہ سیکھ سکتے تھے لیکن آپ نے پہلا سال تو ویسی لڑائیوں میں گزار دیا تھا خیر یہ بات کئی اور سلی جائے گی اس کو پھر کبھی ڈسکس کرتے ہیں اس کے بعد انہوں نے آگے چل کے مزید انہوں نے کہا کہ جی آزم خان کے حوالے سے سوال ہوا کہ جی وہ کہتے ہیں کہ منٹس آف دو میٹنگ تو میرے ہاتھ میں تو کیا اس کا مطلب تھا کہ وہ اس کو منپلیٹ کرنا چاہتے تھے اس کو اپنی مرضی سے جو ہے وہ اس کی اینگلنگ کرنا چاہتے تھے انہیں نے کہا کہ مجھے اس کانٹرویسی سمجھ نہیں آ رہی اپنے سے پٹھی جو تو گلہ آن دی کدی سمجھ نہیں آن دی سائیفر ایک حقیقت ہے سوال ہو ہی جواب سائیفر ایک حقیقت ہے بس چیف جسٹس کے پاس ہے صدر نے دیکھا ہویا ہے آرمی چیف نے دیکھا ہویا ہے تو اس میں ایسی کون سی بات ہے سائیفر ایک حقیقت ہے اب آپ ان سے جو سوال کا جواب پوچھیں گے نا انہوں نے آگے سے ایک ہی جواب دینا ہے سائیفر ایک حقیقت ہے خان صاحب نے ایکچولی ان کا ذہن بھی جو ہے نا وہ ٹویٹر کے مطابق چلتا ہے ہر ٹویٹ کے انڈ کے اندر ہیشٹیک لگا دو سائیفر ایک حقیقت ہے سوال اچھے تھے ماریہ محمد صاحبہ کے اس سارے ٹاپک سے ریلیٹڈ جواب البتہ بالکل ہی پھوکے تھے عمران خان صاحب کے لیکن ابھی آگے چلیں آگے پکچر ابھی باقی ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دوسرے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں انہوں نے کہا کہ انڈورس کیا گیا کہ جی سائیفر جو آیا ہے اور اس کے اندر ہمیں دھمکی شمکی دی گئی ہے انہوں نے کہا جی اس کو انڈورس کیا گیا اسد مجید نے بریفنگ دی اور کانٹینٹ کو انڈورس کیا جبکہ اس میں کانٹینٹ کے حوالے سے یہ صاف صاف اس میں لکھا ہے کہ کسی قسم کی کوئی دھمکی نہیں دی گئی مداخلت کی بات ہے اور مداخلت کے اوپر جو ہے وہ ڈماش کر دیا گیا تھا اور یہی لکھا ہے کہ ڈماش کرنا ہے ڈماش کر دیا گیا تھا بات ختم اس کے بعد آگے چل کے کہتے ہیں کہ جی آہ ماریا نے ایکچوری ان سے پوچھا کہ جی نواز شریف باہر کیسے چلے گئے گئرمنٹ تو آپ کی تھی تو آہ انہوں نے کہا کہ جی پہلے دن سے ان کی کوشش تھی ہمیں بلاک میل کرنے کی افسوس ہے کہ ہمارا جسس سسٹم ایسا ہے کہ ہماری جو بھی کوشش تھی اس کو تاخیر کراتے رہے حتیٰ کہ یہ واپس حکومت میں آگئے تو انہوں نے کہا مریم کا کیس تو مزاک ہوا ہے نواز شریف کی ساری بیماری جھوٹ تھا جب میں پیچھے دیکھتا ہوں تو میں کنونس ہو گیا ہوں کہ کچھ بھی ہو سکتا تھا نواز شریف کا باید جانا بہت بڑی گیم تھی میں بار بار یہی سوال کرتا ہوں کہ خان صاحب آپ اتنے نا اہل تھے آپ اتنے نا اہل تھے کہ آپ کے سب سے بڑے سیاسی حریف جو ہے جو جیل کے اندر بند تھا وہ جیل کے اندر بند ہوکے اتنی بڑی گیم کر کے نکل گیا اور آپ کچھ نہیں کر سکیا ایس تو زیادہ ان کی کر دے تو پھر اگر تو آپ اتنی کمزور تھے اور وہ اتنا طاقتور تھا کہ جیل کے اندر رہ کے اس نے پوری گیم بنا کے باہر نکل گیا تو بھائی جان میں آپ سے کیا امید کی جائے آپ کر کیا سکتے تھے آپ صرف نارے ہی مار سکتے تھے بس اور تو کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ چلتی تو آپ کی تھی نہیں میں تو بار بار ہوئی کہتا ہوں آپ کی پاور تو مجھے لگتا ہے صرف ویتنی تھی کہ وزیراعظم ہاؤس میں آپ ویٹر کو کہہ سکتے تھے جا میری آس دے ایک گلاس پانی لیا گیا بس اس سے زیادہ یا پھر آپ ہیلیکاپٹر کی جو لے لیتے تھے بس اس کے علاوہ دور کچھ بھی نہیں تھا اس کے بعد ان سے سوال کیا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ عساق خاکوانی صاحب ایک سینئر جو سیاستدان ہے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ آپ کی ایوان صدر میں آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے تو پہلے دونوں نے کہا جی عساق خاکوانی سے ہی پوچھ لیں انہی کو اور پتا ہوگا بہرحال پھر ان سے دوبارہ یہ سوال کیا گیا کہ نہیں بتائیے آپ تصدیق کیجئے کہ کیا آپ کی ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تو انہوں نے کہا جھوٹ میں بولنا نہیں چاہتا سچ میں بول نہیں سکتا جھوٹ میں بولنا نہیں چاہتا سچ میں بول نہیں سکتا یہ پورے انٹرویو کا یہ جو جملہ تھا نا یہ اس کا لبے لباب ہے یہ اس کا سیدھا سیدھا لبے لباب ہے یہ عمران خان صاحب کی سیاست کا لبے لباب ہے کہ جناب جھوٹ میں بولنا نہیں چاہتا سچ میں بول نہیں سکتا آپ جب پوری قوم کو جب آپ لارے لپے دے رہے تھے اور آپ بیٹھ کے نیوٹرل جانور ہوتا ہے میر جعفر میر صادق اور آپ نیوٹرل رہ نہیں سکتے آپ جب یہ سارا ان کو لارا لپا یہ دے رہے تھے یہ پیچھے جا کے بیٹھ کے ملاقاتیں کر رہے تھے اور آپ جھوٹ اب مجھے نہیں پتا یہ ایک جھوٹ تھا یا کیا تھا پرویس خٹک میں آن ریکارڈ کہا ہوئے کوئی ملاقات نہیں ہوئی اور آج جس کے اوپر یہ الزام ہے ملاقات کا وہ کہتا ہے جناب جھوٹ میں نے بولنا نہیں سچ میں بول نہیں سکتا تو یار کس بات کہ آپ لوگ نعرے مارتے ہیں ڈٹ کے کھڑا ہے اب عمران جو سچ نہیں بول سکتا اور یہ ویسے مطلب آن آ لائٹر نوٹ یہ ملاقاتیں عام طور پر لڑکا اور لڑکی چھپکے ملے نا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بتا نہیں سکتے اس کے بارے میں آپ نے ایسا کون سا کام کیا کہ آپ بتا نہیں سکتے تھے بتائیں اپنے ووٹروں سپورٹروں کو کہ یار چھے مہینے سے جس کو جس ٹرک کی بطی کی پیچھے میں نے آپ اس کے لگایا تھا میں آپ جا کے ملاقاتیں کر رہے اسے آپ لوگ بیٹھ کے یہاں پر اپنے احتجاجوں کے اندر جلسے جلوسوں کے اندر بیٹھ کے آرمی چیف کے بارے میں دنیا جان کے نعرے مارتے رہے میں تو جا کے ملاقاتیں کر رہا تھا اور بعد میں اس لائنگ کو کمپلیٹ کرنے کے بعد انہیں نے ایک اور بات کی دیکھیں میں اس حق میں ان کے مذاکرات ہونے چاہیے ہیں تو بھائی جان وہ وہ جو آنٹیاں انگلینڈ کے اندر بیٹھ کے جو آپ کے آپ کے دم کے چکر پہ بیٹھ کے آرمی چیف کو گالیاں دیتی رہی ہیں وہ سارا کچھ کرتی نہیں تو اسی بیٹھ کے ملاقاتیں کر رہے ان کا کیا کرنا ہے ان کا ونڈوز ایٹ سے ونڈوز نائن کب کرنا ہے کیونکہ وہاں تو وہ بیچاری ہیں وہاں بے نواز شریف کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کے جو ہے وہ تو بیلجیم چلی گئی تھی ایک آنٹی تو بیلجیم چلی گئی تھی ان کو وہاں سے بیلجیم سے واپس لے کر آئے ہیں کہ بھی کتے جا رہی ہیں ادھر نہیں جانا یہ ہے اصل حقیقت امران خان صاحب کی سیاست کی کہ آپ لوگوں کو بیٹھ کے پٹی پڑھا کے نیوٹرل یہ ہوتا ہے میر جعفر یہ ہوتا ہے آپ نیکی کے ساتھ ہو سکتے ہیں بدی کے ساتھ نہیں ہو سکتے آپ نے یوں نہیں کرنا وہ نہیں کرنا اور یہ غدار ہیں اور ان کے ان کے جو سہولتکار ہیں ان کو کس نے انسٹال کیا ہے امریکی بھائی دھڑم کر کے پچھلے اٹھالیس گھنٹے میں سارا کچھ گر گیا ہے آپ نے یہ بھی مان لیا کہ آپ کی ملاقات ہوئی ہے نہ مانتے ہوئے بھی مان ہی گئے ہیں آپ کی ملاقات ہو گئی آرمی چیف سے اور یہ جہاں تک امریکہ والا معاملہ تھا اس کے اندر تو ویسی آپ کی آڈیو سامنے آگئی رہ کی گیا ہے پچھے مجھے بتائیں اس کے پیچھے اب رہ کیا گیا ہے نواز شریف کرپٹ آپ کے مطابق وہ اتنا طاقتور ہے کہ وہ جیل میں سے بیٹھ کے آپ کے مطابق معاملہ تیہ کر کے باہر نکل گیا امریکی سازش کے حوالے سے آپ نے بیٹھ کے پورا بیانیاں بنایا کہ جناب امریکی سازش امریکی سازش آڈیو بتاتی ہے آپ اس پر کھیلنا شاہ رہے تھے خط تھا نہیں آپ نے ٹرانسکرپٹ کو خط بنا دیا آرمی چیف کے بارے میں آپ نے دنیا جہان کی دو نمبر مسٹر ایکس مسٹر وائے مسٹر ایکس مسٹر وائے آپ کرتے رہے کمال ہے خان صاحب آپ کی سیاست اے پیجے تاڑی حقیقی ازادی اس کے بعد آگے ان سے پوچھا گیا کہ جی جب قومی سلامتی کمیٹی نے دوبارہ کہا کہ باہر سے مداخلت ہوئی اچھا سوری انہوں نے کہا جس دن ہم اسیمبلی میں چلے گئے اس دن ہم مان گئے کہ سازش نہیں ہوئی مراسلہ مراسلے کی حقیقت نہیں ہے اور یہ الیکشن تب کرائیں گے جب مجھے ناہل کرا دیں گے سات دن کے بعد فیصلہ کریں گے کس دن کال دینی ہے بھائی جن ابھی سات دن کے بعد فیصلہ کریں گے کہ کس دن کال دینی ہے یہ ابھی وہ میں تو سمجھاتے ہیں کال کل والے چکر پہنچے نہ لائے انہوں یہ سات دن کے بعد بھی بتائیں گے کہ کال کس دن دینی ہے اور جس دن کال دیں گے اس دن بتائیں گے کال ہے کس دن کی کیسا ہے سمجھ آئی تھا انہوں یہاں سے چلانگ مار کے ادھر ادھر سے چلانگ مار کے ادھر ادھر سے چلانگ مار کے ادھر پتہ ہے تب تک پتہ لگے بھائی جن دسمبر آگیا سردیاں بہت ہو گئی ہیں کال کینسل پتہ نہیں مجھے تو سمجھ نہیں آئیے خان صاحب نے یہ کیا ڈراما چل رہا ہے کیونکہ پچھلے دو ہفتے سے ہم سن رہے ہیں بس میری کال کا انظہار کرنا میری کال کا انظہار کرنا پتہ نہیں میری سمجھ سے باہر دوسرا پاکستان طریقہ انصاف کے حوالے سے ایک دو خبریں اور بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیں وہ ایک خبر تو یہ ہے کہ بران خان صاحب کے وارنگ گرفتاری جو ہے وہ جاری ہو گئے ہیں اور وہ معاملہ جو ہے وہ جج صاحبہ وہ جو زیبہ چودی صاحبہ ہیں انہی کے کیس کے حوالے سے ہیں جو دفعات رہ گئی ہیں جو اسلامبات ہائی کورٹ نے ریموف کر دی تھی دشتگردی کی اس کے علاوہ جو ہے اس چکر میں وارنگ گرفتاری جاری ہوئے ہیں اچھا اس وارنگ گرفتاری میں میں دیکھ رہا تھا بہت زیادہ زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر بڑھ بڑھ مچ گئی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ عدالت میں پیش ہو کے زمانت قبل از گرفتاری کروالیں گے اس میں کوئی اتنی بڑی سیریس بات نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کہیں گے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اس میں کچھ نہیں ہونا ایک بات دوسری بات یہ کہ ایک اور خبر جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے شیری مزاری صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا یہ میں سکرین پہ آپ کو دکھا رہا ہوں اس میں انہوں نے ایک تصویر شو کی بیسیکلی جو اصل تصویر ہے یہ پہلے آپ یہ شیری مزاری صاحبہ کی جو تصویر ہے پہلے وہ دیکھ لیجئے اس میں دیکھا گیا ہے کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک پلیٹ سے ہڈیاں زمین پہ پھینک رہے ہیں اور مریم نواز جو ہیں ان کو زمین پہ بیٹھاوا دکھایا گیا ہے اوپر لکھاوا ہے when you have broken the idols of fear then this criminal lot that is the imported government and their string pullers cannot succeed with their terror tactics so low down lying mariam who has no stature or credibility should really stop wailing like a banshee for eye case arrest اچھا اب یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں جو انہوں نے ٹویٹ کے اندر شیئر کی ہے اصل تصویر یہ ہے جس کے اندر عمران خان صاحب کی یہ تصویر سامنے آئی جو شملی فراس صاحب نے actually tweet کی کہ جناب عمران خان صاحب اپنے کتے کو کھانا کھلا رہے ہیں کتے کو replace کر کے مریم نواز کی تصویر یہاں پہ لگا دی گئی اور شینی مزاری نے اس کو tweet کیا اس میں ویسے تو ایک گھٹیا حرکت ہے ہی ہے کہ آپ اپنے political opponent کے حوالے کو کتے کی جگہ پہ change کر کے آپ اپنے political opponent کو لگا لیں لیکن اس میں پتا ہے زیادہ افسوس کی بات کس چیز کی ہے جس چیز کے اوپر میں personally مجھے جس چیز کا دکھ ہوا اور میں I'll use the word کہ مجھے دکھ ہوا مریم نواز کی جو تصویر ہے نا یہ کلسوم بی بی کی death کی تصویر ہے جب ان کی والدہ وفات پا گئی تھی تو یہ اس موقع کی تصویر ہے یہ ان کے غم میں اس وقت اس طرح بیٹھینی تھی آپ نے ان کی تصویر کو وہاں سے اٹھا کے ایک کتے کی جگہ پہ رکھ دیا مجھے پتا ہے آپ کو مریم نواز سے بہت نفرت ہے آپ کا دل کرتا ہے آپ اس کا موں نوچ لیں ٹھیک ہے آپ ان کی آنکھیں نکال دیں مجھے پتا ہے آپ کو بہت نفرت ہے لیکن انسان نفرت میں اس حد تک نہ چلا جائے کہ آپ کو اپنے بڑوں کا بھی عزت لحاظ جو ہے وہ ختم ہو جائے کہ جو تمیز انہوں نے بچپن میں سکھائی تھی آپ وہ بھی اپنے دماغ سے اس کو نکال دیں شریف مزاری صاحبہ آپ کی اپنی بھی جو صاحب زادی ہیں نا ایک بڑی بریلینٹ لائر ہیں میں ان کی بڑی ریسپیک کرتا ہوں انہیں نے ہیومن رائٹس کے لئے بہت کام کیا ہے میں I see a good spark in her اللہ کرے اللہ کرے آپ کی زندگی لمبی ہو آپ بیماریوں سے دور رہیں ایک صحت مند زندگی گزاریں لیکن اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ مریم نواز جس غم میں سے گزر رہی تھی جس کی تصویر آپ نے کتے کی جگہ پہ لگائی ہے کبھی آپ کی صاحب زادی کو اس غم میں سے کبھی گزرنا پڑے never ever I will never wish for that شریف مزاری صاحبہ نے اس تصویر کو تو ڈیلیٹ کر دیا بعد میں انہوں نے ایکچلی یہ ٹویٹ کیا انہوں نے کہا profuse apologies to مریم for tweeting wrong picture اس بات کا ان کو احساس ہو گیا but comments remains when you have broken the idols of fear then this criminal imported government and their strength polis cannot succeed with their terror tactics lying مریم with no credibility should stop wailing like a banshee اچھا یہ basically انہوں نے بس پہلی line جو ہے انہوں نے change کی کہ جی apologies to مریم کہ میں نے غلط تصویر میں نے شیئر کر دی شاید کسی نے کہ دیا ہوگا کہ شریف مزاری صاحبہ shame on you for god save wake up آپ ایک پڑی لکھی عورت ہیں آپ ان لونڈے لپڑوں کے لیول پہ کم از کم مت گریے تب شاید ان کو اس بات کا احساس ہوا ہوگا اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ